جو بندہ ایکسپریسیف نہیں ہوتا نا اس کے لیے ایک بڑا خطر ہے ایک بڑا خطر ہے وہ خطرہ یہ ہے کہ اس کا کتھارسس نہیں ہوتا اللہ نے جو کتھارسس ہے نا وہ شیرنگ میں رکھا ہوا ہے اچھا اب question فوراں آجاتا ہے اس age میں میرے تو پاس تو عمر میں یہ سوال نہیں تھا جورت نہیں تھی لیکن فوراں سوالت ہے سر کوئی اتنا قابل تباری نہیں ملتا یا ملتی تو اس کا جواب ہے وہ ہے وہ وہ ہے you can share آپ سجدہ کر کے اسے بات کر سکتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کے بات کر سکتے ہیں آپ تنہائی میں کسی کچھی زمین پہ بیٹھ کے سجدے میں سر رکھ کے اسے کہہ سکتے ہیں باری طالعہ میں میں رونا چاہتا ہوں میں اپنا درد بیان کرنا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے آج یویٹی آگیا ہوں لیکن جب میں تھنڈی میٹی کی قبر والد یا والدہ کی قبر پر کھڑا ہوتا ہوں تو میں انہیں بتا نہیں سکتا یہ جو کتھارسس ہے نا یہ کرنا چاہیے سو یہ ایکسپریشن دنیا کا سب سے طاقتور ایکسپریشن ہے اچھا میں کہتا ہوں کہ کوئی نہ ملے ڈائری لکھ لینی چاہیے یہ بہت بڑا کتھارسس ہے کوئی نہ ملے دیوار سے بات کر لینی چاہیے کوئی نہ ملے آپ کو پتہ یہ سارے یورپ میں جو پیٹس ہیں پالتو جانور وہ کتنے ہیں کرو کیوں ہیں کیوں کہ وہ کمپنی ہے آجو جو 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 رام سے آ جاتا ہے رام سے چلا جاتا ہے ایتے تو اسی کسیوں کو آجو آجو کہنے کیوں توڑ جو توڑ جو توڑ جو کہنے کیوں جا کٹ سکنے تھے کٹ لے ایسے ہی ہے نا ہمیں نہ اچھا لگتا ہے کوئی بڑا اوبیڈینٹ ایسا ہو آپ زندگی میں یاد رکھیں اچھے بنے اچھے ملنے شروع ہو جائیں ہماری غلط فہم ہی ہوتی ہم اچھے ہیں پہلے تو اچھے کی دیفنیشن بڑی وہ ہے اچھے کی دیفنیشن یہ ہے ویل ویشر اچھے کی دیفنیشن قربانی دینے والا اچھے کی دیفنیشن ہے ویلیو ایڈ کرنے والا اچھے کی دیفنیشن ہے دوسرے کو اپنی جگہ پر بٹھانے والا یار آپ یہاں پر آجو کوئی ایسی بات نہیں اچھا وہ ہے جو نوڈ سیئر کر دیتا ہے جو کہتا ہے یار میں ہیلپ کر دیتا ہوں میں آپ کے لئے کوئی سانی پیدا کر دیتا ہوں جو صرف اپنی ذات کے لئے جیتا ہے وہ اچھا نہیں ہے سو گزارش یہ ایکسپریشن ایکسپریسیو ہونا ایک اچھی چیز ہے لیکن لیکن اوور ایکسپریشن نہیں ہونا چاہیے ایس پر رول ہمیں کمیونیکیشن میں پڑھایا جاتا ہے کہ جو آپ ہیں اس سے تھوڑا ہی بتائیں ضرورت نہیں ہے نا جی آپ بہتر ہے اس کو ہمبلنس سے منیج کریں کامیابی حاصل کرنا کامیابی کو منٹین رکھنا اس کے بھی کچھ حاصل ہے اور اس کا حاصل نمبر ایک یہ ہے بی ہمبل بی ہمبل سو ایکسپریشن کوئی نہ ملے رب سے بات ہر وقت کی جا سکتی اور کہیں پر بھی کی جا سکتی کہ کیا کامیابی الٹی میٹ کیا ہے جی خوشی ہے ایک کوئی سوشل ایکٹیویسٹ ہے امریکن میرے گوگل سرچ میں پڑھا ہوگا اس کا نام مجھے یاد نہیں آرہا وہ چھوٹا تھا کلاس میں تھا تو کسی نے اسے کوئیسٹن کیا کہ تم کیا بنو گے ہیں کیا ہوگے کل کو تو اس نے بچے نے کھڑے ہوگے کہ کہ میں خوش ہوں گا تو ٹیچر نے کہا تمہیں لگتا کہ کوئیسٹن سمجھ نہیں آیا اس نے کہا مجھے لگتا آپ کو آنسر سمجھ نہیں آیا زندگی کی سب سے بڑی اچیویمنٹ وہ کہیں نہ کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا وہ سیٹسفیکشن ہے وہ ہیپینیس ہے پلائیر نہیں ہے پلائیر نہیں ہے پلائیر دی کہ there is a memory when you recall it you have regret آپ کو پچھتا ہے یار نہ ہی کرتا یار گناہگار ہو گیا وہ ہے پلائیر ہیپینیس کی ڈیفنیشی ہے آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں آپ کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے میں یاد کر کے بھی انجوائے کرتا ہوں کہ میں نے عمرہ کرتے ہوئے ماں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا میں شکر کرتا ہوں کہ جب میرا والد کعبے کی دیوار کو لگ کے رو رہا تھا میں ساتھ ہی کھڑا تھا اور وہ دعائیں بھی سن رہا تھا یہ ہے آپ کی satisfaction یہ ہے آپ کی خوشی دین خوشی کو encourage کرتا ہے اتمنان قلب کو encourage کرتا ہے player کی بات نہیں کرتا discourage کرتا ہے player کو سو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جو بھی ہیں جو بھی بنیں اس کو انجوائے کریں جو بھی آپ کے پاس آئے وہ آپ ان نعمتوں کو استعمال کریں صرف سمال لینا کٹھا کر لینا کمال لیئے ہیں مجھے یہ پتہ لگیا بڑے پہلے ہی کہ جو کچھ میں جانتا ہوں میں share کر دوں گا میری بچت ہے لیکن میں رکھ لوں گا تو قبر کے کیڑوں کے بھی کام نہیں آنا سو sharing یہ سب سے بڑا بڑی چلاکی ہے یہ سب سے بڑی سمجھداری ہے کہ آپ share کر کے اس کو بڑھا دیں دیکھیں سر کسی بھی انسان کی پیدائش کے ساتھ چٹ نہیں لگی ہوتی کہ باہر آکے دائی نکلے لیبر روم سے اور سگڑ لگا کے کش لگا کے کہ جی انجینئر ہے کبھی نہیں ہوا ایسے یا کبھی نہیں ہوا کہ وہ باہر آکے کہ جی پکا ڈاکٹر ہے ایسے نہیں ہوا انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جس کی self discovery کا تعلق اس کی analytical skill کے ساتھ ہے جس کو غروخوز کہا گیا ہم دماغ کا ڈکن بچے کا بند کرتے ہیں question چپ بولنا نہیں ادھر سے لے کے ادھر تک یاد کرنا ہے photo copy جا کے ادھر سے کروانی ہے notesوں سے آگے جانا نہیں slider میں share کر دوں گا جب یہ کرتے ہیں تو دماغ کا ڈکن بند جب دماغ کا ڈکن بند ہوتا ہے وہ question چھوڑ دیتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ question کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہوتی ہے اپنے سے question کریں میں کون ہوں میں ادھر کیا کر رہا ہوں میں نے جانا کدھر ہے میری منزل کیا ہے میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں میرا purpose of life کیا ہے یہ question آپ نہیں پوچھیں گے تو کیا ہوگا بھائی دنیا میں بڑی تعداد ان لوگ کی جو اپنے ساتھ جھوٹے وہ اپنے آپ کو سلاتے ہیں اندر سے آج کے لیکچر سے کہیں جھا گیں گے لیکن وہ اپنے آپ کے گئے نہیں ستا رہا ہے اینجی دی گلنا سنی دیا نباس میں ریلی بتا رہا ہوں ایک ادھر پیس ایسا آج ہوگا جو مجھے دس پندرہ بیس سال بعد ملے گا وہ کہے گا شاہ صاحب اس دن میں نے decide کر لیا تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے کچھ ہوں گے جو سوچیں گے چند دن تک سوچیں گے اور decide کریں گے plan کریں گے ہوگا دیکھتے ہیں کرتے ہیں کچھ لوگ کہنے ہیں شاہ جی جو مرضی کر لو اسی نہیں ہے بدلنا جو مرضی کر لو تو سر گزاری یہ ہے کہ یہ آپ جتنا خود کو جانتے ہیں اتنا جلدی یہ decide کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جس بس میں میں بیٹھا ہوں یہ میری بس ہے کہ نہیں کیا حالات نے decide کیا ہے میں یہاں پر ہوں نہیں اگر آپ کے انتخاب آپ کا اپنا تھا اور آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کی کامیابی یا نکامی کے بھی آپ ذمہ دار ہیں لیکن اگر حالات نے کیا تھا پھر الزام لگانا بڑا آسان ہو جاتا ہے